آدم ناظرین آپ دیکھ رہے جی کے ٹی وی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں شافیر یاز آگاز میں ہم بات کریں گے زلہ کپوارا کے حوالے سے کپوارا کے کووت رمکان علاقے میں فورسز اور جنگجو کے درمیان جاری مسلح تصادم آرائی میں اب تک ایک آرمی جوان اور ایک اسکریت پسند کی موت ہو گئی ہے بتا دے یہ تصادم گزشتہ شام اس وقت شروع ہوا تھا جب فورسز کو علاقے میں چھپے جنگجو کی اطلاع ملی تھی تاہم آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں جڑپ جاری تھی مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس پچیس اقتصادی ترقی کو تیز کرے گا اور وقصت بھارت کے لیے اصلاحات کو آسان کرے گا بجٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لیپٹنین گورنر منوطنہ نے ان باتوں کا اصحار کیا انہوں نے وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیر خزانہ نرمالا سیتا رمن کا شکریہ بھی ادا کیا اعتحاسی بجٹ کل دیس کی سنسد میں پرسکت کیا اور مجھے لگتا ہے کہ وقصت بھارت کی مجبوط بنیاد یہ بجٹ رکھے گا اور وقصت بھارت کی مجبوط بنیاد کے ساتھ ساتھ وقصت جمہو کسمیر کی بھی مجبوط نیو رکھے گا جیسے پہلے سے ہی ہم سب کو گیات ہے کہ کسان یوہ محلہ اور گریب یہ جو چار تکیں ہیں مکھ روب سے فوکس کے اندر بندو رہے ہیں کسانوں کی آمدنی کیسے بڑھے کیسے آرگینک کھیتی کی طرف لوگ جائیں تاکہ پریہورن بھی پروچھت رہے لاغت کم ہو کھیتی کی یوہوں کو پیسے ادھیک سے ادھیک روزگار ملے ناری شکتی کیسے سوالم بھی بنے ایم اے سیمی پر بھی سے اس فوکس دے کر کہ مجھے لگتا ہے کہ روزگار بڑھانے کو بڑا پروسہ ہن دیا ہے جمہو کسمیر کے بجٹ میں بھی ہماری چنتاؤں کو یا میں کہوں کہ جمہو کسمیر کے اوورال گروت کے لیے یہاں لیفٹینل گورنر منوت سنہا کا کہنا ہے کہ کشمیر روہ سال کے اکتوبر مہینے میں ایک شاندار میریتھون ایونٹ کی میز پانی کرے گا جس میں ملک سمیت بیرونی ممالک کے امیدوار حصہ لیں گے ساتھ اس ایونٹ کی اکاسی کے لیے بینل اقوامی سطح کے صحافی بھی کشمیر آئیں گے اور واپسی پر یہاں کے سفیر بن کر جائیں گے اس کے ایسی سی سری نگر میں منقی تقریب کے دوران انہوں نے میریتھان کے ویب سائٹ اور لوگوں کا افتح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کشمیر کی سیاحت کو پوری دنیا میں فروغ دینے کا سب سے پہلے میں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم کو بڑھائی دیتا ہوں جنہوں نے محنت سے لگن سے کشمیر میریتھان کی تیاریوں کی تیاریاں کی ہیں اور اس کی پہلی کڑی میں کشمیر میریتھان کا لوگو ٹیزر ویڈیو تتھا دیش ویدیش سے آنے والے رنرز کے لیے ریجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ کا اپچاری کلانچم سبحرم کیا گیا آج میراتھان کی تاریخ سے سسپنس بھی ہٹ گیا 20 اکتوبر کو سرنگر سہر کو ویسوک پرتیس پربھا کا سہر سٹی آف انٹرنیشنل کمپیٹیشن بننے کا ایک سنہرہ اوسط پراتھ ہوا ہے جیسا بتایا گیا 42 کلومیٹر کا فل میراتھان اور 21 کلومیٹر کا ہاف میراتھان ان دونوں کٹیگریز میں رنرز کے پریاسوں کا سروتم سرو ہمیں دیکھنے کو ملے گا بجٹ 24 25 نے کشمیر کے ہر مکتبے فکر کو مایوس کیا ہے یہ کہنا ہے سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریگامی کا بجٹ کے حوالے سے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا ہماری نظر میں جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے اس بجٹ نے ہر مکتبے فکر یا ہر شعبے میں رہنے والے لوگوں کو مایوسی کر دیا ہے جمہور کشمیر کے بارے میں ایک خاص بات کہی گئی ہے کیا آج تک پولیس کا کی تنخواہ جو ہے بڑا بڑا حصہ تھا وہ اب شیئر کر لے گی ہوم منسٹری ہم تعلیہ بجائیں اس لئے کہ اب پولیس کو تحویل میں لینے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے ابھی کیا آپ یہاں کنٹرول نہیں ہوگا پولیس پر اگر کل کیبنٹ بنے سرکار بنے ان کا دخل نہیں رہے گا ہوم منسٹر کا رہے گا اور پھر خیرات میں ہمیں کچھ ان کی تنکہ ملے گی جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے یوٹی صدر وکار رسول کا کہنا ہے کہ ہم آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور لوگوں کی رائے کے مطابق تیہ کریں گے منقضہ پریس کانفرنس کے دوران ان کا مزید کہنا تھا یہاں پہ سٹون کوئریز کرشیرز ہر چیز پہ بین لگائی گئی ایک اور بورڈ بڑا ایشو ہے کہ جن لوگوں کے پاس پچھلے دو دو سو سال سے سٹیڈ لینڈ تھی اور جس کو کانگریس پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں روشنی کے تحت لوگوں کو دیا تھا انہی کی زمین انہی کے پاس تھی روشنی ایکٹ میں ہم نے ان کو رائٹس دیے تھی لینڈ کی وہ روشنی ایکٹ بی جے پی سرکار نے ختم کیا اور ان کی ساری سٹیڈ لینڈیں چھین لی تو کانگریس پارٹی اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گارنٹی کوئی نہ کوئی منیفیسٹو میں جگہ بنا کے ان لوگوں کو مدد کرے گی کشمیر پوور ڈسٹریبیوشن کورپوریشن لیمٹیڈ کی جانب سے آج ایک پریس کانفرینس منقید کی گئی جس طوران کپی ڈی سیل کے ایم ٹی مسرد زیا کا کہنا تھا کہ بجلی فیس میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ ہی ہم اس فیس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس طوران ان کا مزید کہنا تھا عام طور پہ headline لگائی جاتی ہے کہ کہیں protest ہوا ہے against tariff fight so primarily this press conference is to clear air ki there is no tariff fight which has been affected in the current financial air اور KPDCL is not empowered to announce or order any tariff fight جو tariff fight ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا joint electricity regulatory commission ہوتا ہے UT of Ladakh and Jain کے جو tariff fight کرتا ہے basically this is a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas majority of the reports جو آتی ہیں یہ ان area سے آتی ہیں جہاں پر ہمارے flat rated consumers ہوتے ہیں and as per supply court and under the electricity act جب ہماری KPDCL کی teams inspections اور assessments کی لیے جاتے ہیں تو وہاں پر load revision ہوتا ہے اور اس load revision کو ہم بڑے calibrated manner میں کرتے ہیں اور tariff hike جو ہے اس کے ساتھ اس کو confuse کیا جاتا ہے so one thing that I want to make absolutely clear is that KPDCL is not authorized to order any tariff hike اور current financial year میں بھی کوئی tariff hike نہیں ہوئی ہے محکمہ موسم یاد کی پیشنگوئی کے مطابق جمع کشمیر میں 3 اگست تک درمیانی درجے کی بارش یہ ہو سکتی ہے جبکہ 26 جولائی تک شدید غرمی کے لہر برکرا رہنے کے امکانات ہے تاہم جمع کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ ساتھ درمیانی درجے کی بارش ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں فلحالس بلٹن میں اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ جی کے ٹی بھی دیکھتے رہیے